ایوان میں اس وقت جو مناظر ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک سو چوراسی ارکان حکومتی بینچوں پر موجود ہیں پروز الہی کو درکار ہیں ایک سو چھاسی یعنی دو ارکان مزید ہو تو وہ نمبر پورا کر لیں گے اضافی سیکیورٹی کو طلب کر لیا گیا ہے ایوان میں اور بریفنگ دی جا رہی ہے اعتماد کے ووڈ کے طریقہ کار پر اس وقت سیکیورٹی اسمبلی کی جانب سے جبکہ ایک سو چھاسی ممبران کی حمایت درکار ہے پروز الہی کو وزارت اعلیٰ کے عہدے پر برقرار رہنے کے لیے اور ایک سو چوراسی بتایا جاتے ہیں کہ حکومتی ارکان موجود ہیں جو کہ حمایت کر رہے ہیں پروز الہی کی تو یوں دو ممبران کا دو ووٹوں کا فرق ہے اور اس وقت بھی اجلاس جاری ہے بارہ بجنے کے بعد اجلاس کا ایجنڈا دیا گیا اور اعتماد کا ووٹ حاصل کر رہا ہے پروز الہی نے اس کے حوالے سے کارروائی جاری ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے کتنے ارکان کیونکہ ایک سو چوراسی اس وقت حکومت کے پاس ہیں اور ایک سو چیاسی پورے کرنے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ آنے والے کچھ وقت میں پتا چل جائے گا پنجاب اسمدی کے مناظر آپ تیوی سکرنگز پر دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہنگامہ ارائی کی جائے رہی ہے اجنڈے کے کوپیاں پھاڑ کے ہوا میں اڑا دی گئی ہیں اور نارے بازی کی گئی ہے حکومتی اور اپوزیشن ارکان آمنے سامنے ہیں نارے بازی کی جارہی ہے پرویز الہی بھی اس وقت ایوان میں موجود ہیں اور پنجاب اسمدی کا اجلاس جاری ہے ایوان میں حکومتی ارکان کی بات کی جائے تو اس وقت ایک سو چوراسی ارکان یہاں پر موجود ہیں جبکہ پرویز الہی کو ایک سو چیاسی ارکان کی حمایت درکار ہے اجلاس جاری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ایجنڈے کے کوپیاں پھاڑ کر ہوا میں غلن کی گئی ہیں اور نارے بازی بھی کی جارہی ہے اس وقت ایوان جو ہے وہ مشریف مندی کا منظر پیش کر رہا ہے پرویز الہی اس ایوان میں موجود ہیں اجلاس جاری ہے اور ایک سو چوراسی حکومتی ارکان ہے جبکہ پرویز الہی کو ایک سو چیاسی ارکان کی حمایت درکار ہے بنجاب اسمدی کا اجلاس جاری سپیکر سبتین خان کی سربراہی میں اور اس اجلاس میں کئی موڑائے وقفے لیے گئے اور اس کے بعد بارہ بجے اس اجلاس کو ملتوی بھی کیا گیا لیکن جیسے ہی تاریخ بدلی اور بارہ جنوری ہوئی تو اجلاس دوبارہ طلب کیا گیا ایجنڈا جاری کیا گیا لیکن اس ایجنڈے کی توپیوں کو پوزیشن کے ارکان کی جانب سے پھار دیا گیا ہوا میں بلند کیا گیا مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور کارروائی شروع ہو گئی ہے اعتماد کے ووٹ کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا اس سے پہلے طریقہ کار پر بریفنگ دی گئی تھی اور اب باقائدہ طور پر کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے ایک سو چوراسی ارکان بتائے جا رہے ہیں کہ حکومتی بینچوں پر موجود ہیں جبکہ درکار ہیں پروزیلاہی کو وزارت علیہ کا منصب برقرار رکھنے کے لیے ایک سو چھاسی تو کارروائی کا آغاز ہو گیا پانچ منٹ کے لیے گھنٹیاں بجائے جائیں گے اگر باہر کوئی رکن موجود ہے تو وہ اندر آ جائے اسمبلی کے اندر پانچ منٹ تک گھنٹیاں بجائے جاتی ہیں انتظار کیا جاتا ہے اس کے بعد کروازے بند کر دیے جاتے ہیں پھر کوئی بھی رکن باہر نہیں جا سکتا کوئی رکن اندر نہیں آ سکتا اگر باہر رہ گیا ہو تو پانچ منٹ کے لیے یہ ایوان میں گھنٹیاں بجائے جا رہے ہیں بلکل اور کارروائی شروع ہو چکی ہے ایوان میں حکومتی ارکان ایک سو چھاسی موجود ہیں ایک سو چھاسی پرویز الہی کو درکار ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پرویز الہی وزیراعالہ رہیں گے یا پھر نہیں اس سوالے سے کارروائی کا آگاز ہو چکا ہے اپوزیشن کے سیکرٹر اسمبلی نامنظور کے نارے بھی لگائے جا رہے ہیں پنجاب اسمبلی میں اعتماد کے ووٹ کی کارروائی اس وقت شروع ہو چکی ہے اور ایوان میں پانچ منٹ کے لیے گھنٹیاں بجائی جا رہی ہیں جس کے بعد بقاعدہ آگاز ہو جائے گا کارروائی کا آپ کو بتائیں کہ بارہ بجنے کے بعد دوبارہ سے نیا ایجنڈا قیال کیا گیا جس میں اعتماد کا ووٹ لینے کے بارے میں جو تھا اس کو شامل کیا گیا بریفنگ دی گئی جس کے بعد اب اس وقت اسمبلی میں گھنٹیاں بجائے جا رہی ہیں پانچ منٹ کے لیے اعتماد کا ووٹ کیلئے کارروائی کا آگاز کر دیا گیا ہے پنجاب اسمبلی میں اس وقت جو ہے آپوزیشن اور حکومتی ارکان آمے سامنے ہیں نعرے بازی کی جا رہی ہے اور آپ پھر ہی بتاتے چلیں کہ ایجنڈے کے کوپیا تک کھاڑ کر ہوا میں اڑا دی گئی ہیں تویین ترین اجلاس ہے جو کہ آج ہوا ہے بارہ بجے کے بعد بھی دوبارہ سے اجلاس کا آگاز ہوا جس میں نیا ایجنڈا تیار کیا گیا اور اس وقت جو ہے کارروائی کا آگاز کیا گیا ہے وزیراعلا کے اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے پانچ منٹ کے لئے گھنٹیاں بجائی جائیں گی جس کے بعد باقاعدہ آگاز ہو جائے گا ووٹین کا جب الکل ڈرامائی صورت احال ہے بنجاب اسمبلی کے اندر اور ایک سو ستاسی ارکان کی حمایت کا دعویٰ کیا تھا فواد چودری میں پاکستان کرکت صاف کے رہنما ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو دعویٰ ان کی جانب سے کیا گیا ایک ستاسی ارکان کی حمایت کا پرویز الہی ان ایک ستاسی ارکان کی حمایت حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ حکومتی ارکان کی تعداد بتائی جا رہی ہے ایک سو چوراسی اور درکار ہیں ایک سو چھاسی تو دو ممبران کا فرق تو ابھی بھی موجود ہے البتہ جو دعویٰ ہے حکومت کی جانب سے وہ ایک ستاسی ارکان کی حمایت کا ہے تو کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے کچھ در پہلے بریفنگ دی گئی اسمبلی کے ایوان کو بتایا گیا کہ کس طریقے سے ووٹنگ کی جائے گی اعتماد کا ووٹ کس طرح وزیراعلا پرویز الہی حاصل کریں گے تو آج جو اعتماد کا ووٹ ہے اس کے علاوہ علاوہ کوئی کارروائی نہیں ہوگی صرف اور صرف ایجنڈے میں یہی شامل ہے کہ اعتماد کا ووٹ لینا ہے پرویز الہی میں جبکہ یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا رانہ سناؤلہ کے جانے سے کہ ایک سو چھاسی کا حنسہ پرویز الہی کے لیے مشن امپوسیبل ہے مگر حکومت ارکان جو ہیں وہ پور امید دکھائے دیئے اور ان کی جانے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کے پاس ارکان موجود ہیں مگر ابھی یہ صورتحال دیکھی جا رہی ہے کہ اسمبلی میں ایک سو چھاسی ارکان موجود ہیں ابھی بھی دو ارکان کی کمی ہے مگر اس سوالے سے بھی لکھ کوئی اپ ڈیٹ نہیں آئی ہے پرویز الہی وہاں پر موجود ہیں پانچ منٹ کے لیے گھنٹیاں بجائے جا رہی ہیں جس کے بعد ووٹنگ کا آغاز ہو جائے گا بارہ بجے کے بعد نیا ایجنڈا شامل کیا گیا اور اس وقت کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے مینہ تحر صاحب نے ایک مرتبہ پھر ہمیں جوائن کیا ہے مینہ تحر صاحب ایک سو چھاسی ارکان تو بتایا جا رہے ہیں کہ اندر موجود ہیں ایک سو چھاسی کا فکر چاہیے اب کارروائی کا آغاز بھی ہو گیا ہے دونوں ہی پورا اعتماد ہیں اپوزیشن بھی اور حکومت بھی لیکن اپوزیشن تو میرا نہیں خیال کوئی اعتماد ہے اس رجت ان کا نمبر بغاہر اب تک جو ستے حالا اس میں ان کا نمبر ستا نظر آ رہا ہے اور پرویز علائی اعتماد کا ووٹنگ کو نظر آ رہے ہیں ورنہ دیکھیں اگر ایسا ہوتا جو ستے نمبر دینا ہوتے تو وہ کبھی بھی اجلاس سوچے نہ بلاتے اور اس میں اعتمادہ نہ لاتے اب یہ سب پت جو ہو رہا ہے ابھی جو عمل شروع ہو چکا ہے اعتماد کے ووٹ کا تو اس شروع کے نمبر ان کے پورے ہیں اور وہ پورا اعتماد ہے اور وہ اپنا اعتماد کا ووٹ لے لیں سورتحال یہ اس وقت جو سورتحال ہے وہ تو یہی ہے اب اس کے بعد کیا ہوگا اعتماد کا ووٹ لے اس کے بعد یہ ہے اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد مزیرحال جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کیا ابھی یا صبح وہ سمجھلی ڈیزال کرنے کے ایڈوائیس فاظت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اور اگر کرتے ہیں تو وہ پرویزال آئیی جو سیلس سے کسی رلکسن نظر آ رہے تھے اور وہ کسی صورت اسمجلی نہیں توڑنا چاہ رہے تھے تو اب کن بات سے کس یقین دہانی پہ اور کس وجہ سے وہ مانے ہیں یہ ایک بڑی اہم خبر ہوگی یا انفیلیشن ہوگی جو ظاہر ہے کہ ابھی بوری طور پر کو نظر نہیں آ رہی کہ کیوں ہے لیکن ہماری ایک اطلاع اسمجلی کے ٹوٹنے کے بعد جو الیکشن ہوگا اور انہوں نے کہا ہے کہ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی اکران خان کے بقول پی ٹی آئی ہی ایک سیز لے کے آئے گی اور جب پی ٹی آئی کی ایک سیز ہوگی تو اگلا وزیدیالہ بھی ہم آپ کو ہی بنا تو یہ انہیں یقین دہانی کرائی گی ہے امران خان کی طرف سے لیکن ملہ صاحب قطعہ کلامی کے لیے معذر ہے لیکن جس طرح اعتماد کا فقدان ہے اور حالیہ ہم نے دیکھا جو بیانات ایک دوسرے کے لئے دیے جا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان کے صرف کہنے پر یقین دہانی پر اعتماد کریں گے پرویز الہی اچھا میں یہی بات کر رہا تھا کہ اس کے علاوہ جو ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرویز الہی کو ایک طرف پرویز الہی کو یقین دہانی کرائی گئی ہے اور دوسری طرف وہ قواد چودری خود سے وزیراعلا کے امیدوار ہیں اور امران خان نے ان کو بھی نا نہیں کی اور حماد ازر کو انہوں نے خود کہا ہے امران خان نے کہ آپ آئندہ ایم پی اے کا الیکشن لڑیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو امیدوار ان کے اور بھی ہیں اور پرویز الہی بھی ہے اور دوسری تیسری بات آپ نے کر دی کہ ان کا جو میسٹرس رہا ہے آپس میں تو اس کے باوجود وہ مان گئے ہیں اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس بات میں مانے ہیں آخر کس چیز کی مجبوری ہے ان کو کہ وہ مان گئے ہیں حالانکہ انہوں نے بہت سی جگہوں میں یہ یقینہانی بھی قرار رکھی تھی کہ میں آسملے ڈیزالڈ نہیں کروں گا تو اب ان کا اگلا جو عمل ہوتا اس سے پتا چلے گا کہ وہ کیوں مانے اور کس طرح سے مانے ابھی تو خیر انہوں نے ایڈوائیس نہیں بیجی ابھی تو اطماعات کے بور کے بعد بھی وہ ایڈوائیس بیجیں گے اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ بیجتے بھی ہیں یا نہیں بیجتے کیونکہ پوری فیملی جو پرویزالڈ کی فیملی ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ بہت سی اطلاعات ہیں بہت سی خبریں ہیں کہ وہ انٹربل ہے اور وہ بہت سے کیسز میں مضروب ہو چکے ہیں